نمازکار دوستو میں پوش پہندا کرتا ہوں اس ٹیکنیکل چینل میں جیسے ہی کسان بھائیوں کی گہوں کی طلائی ہوتی ہے یا پھر موں کی طلائی ہوتی ہے دھان کی طلائی ہوتی ہے اس کے بعد کسان بھائیوں کو سب جالے دکت رہ دیں ان کے بینگ کھاتے میں پیسہ آیا کی نہیں آیا اس کے لئے وہ بینگ کے چکر پہ چکر لگاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں رہتا کی کیا پروسیس ہونے والی اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو میں آپ کو اس کو گھر بیٹھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کھاتے میں بھکتان ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اگر نہیں ہوا ہے اگر فیل ہو گیا تو کیا بجائے کیا نہیں اس کا سب ریجن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا جے آئی ٹی پورٹل میں اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں سے آپ چلے جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی آئی ٹی پورٹل کے مادیم سے گیوں دھان جوان چنا مصور اور سرسوں کی جو جتنی بھی خریدائی اونلائن کی گئی اس کے بھکتان کا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اسٹیٹس تو دیکھیں کہ پہلا آپشن آ رہا ہے بینک اکاؤنٹ کے مادیم سے بھکتان کی استیتی دیکھیں اور دوسرا کوڈ کے مادیم سے کسان بھائیوں کو معلوم ہوں کہ جب آپ ایپ آر جن سے اس کا ریجسٹریشن کرتے ہیں آپ کو کسان کوڈ ملتا ہے کسان بھائیوں کے لیے نہیں ہے یہ سب جب جب سو سائٹی کے لیے ہیں لوڈنگ والوں کے لیے ہے سو سائٹی کمیشن کے لیے ہے بیار آوز والوں کے لیے سب کے لیے یہاں پر ہے تو ہم کسان بھائیوں کی بات کرنا میں آہ پر بینک آتے ایک لیے اپشن چن لیتا ہوں اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ رہا ہے کہ کس برس کی بات اور یہاں پر اٹھارہ انیس انیس بیس بیس اکیس اکیس بیس تینوں کا دیکھ جتنے بھی دیکھنا آپ کو دیکھ سکتے ہیں سیزن ربی اور خریب آپ چاہے تو کچھ نہ لکھیں اول پر کلک کر دیں یہاں پر لکھا ہے کسان بینک اکاؤنٹ نمبر ہے یہاں پر کسان کا خاتہ نمبر ڈال دیں گے جو بھی نمبر ہے خاتہ نمبر ڈالنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ رہا ہوں گے ایک کیپچا کوڈ ہے یہاں پر آپ ای لکھ دیں گے اور بھوکتان کی استثیتی جانے پر کلک کر دیں گے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تھوڑے دیر یہ لوڈ ہوگا اور اگر آپ نے صحیح جانے کاری ڈالی تو بلکل آپ کے سامنے آ گیا کسان کوڈ آ گیا ہے ریسیو آئی ڈی لکھی آ گئی ہے ای پیمنٹ آڈر آئی ڈی لکھا گیا ہے ایکسپٹنس کوڈ آ گیا ہے کسان کا نام لکھا گیا بینک کا جو آپ نے کونسی بینک میں آئی ہے پیسی کوڈ اپوڈ ڈالا ہے خاتہ نمبر ڈالا ہے ماترہ سوکرت کی گئی کتنا آپ نے طلابائی کروائی تھی اور اس پر آپ کو کتنا بھکتان راشی کی گئی ہے اور در کیا ہے کتنا پیمنٹ آپ کو گئوں کے ملا ہے ای پیو سائن ہونے کا مطلب ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کا پیمنٹ ایکسپٹ ہو جاتا تو بینک میں خات پیسہ آتا تو وہ ای پیو سائن ہوتا ہے یہیں سے ای پیو سائن ہونے کے بعد ہی کو جیسے محلی جی آپ کا چھبیس اپریل دویار اکیس کو ای پی اس کا ای پیو سائن ہوا ہے تو بینک کی اوٹر نمبر جنرٹ کو ستہ اس تاری کو اس کا بھکتان ہو گیا ہے اور بھکتان کی استطیاری سپلتا بھکتان سپلتا پورا کیا گیا ہے اگر محلی جی آپ کا بھکتان نہیں ہو پاتا ہے کسی کاران سے کوئی دککت آتی تو بھکتان کے ستھیم وہ ریزن لکھا جاتا ہے کہ یہ خاتہ نمبر صحیح نہیں ہے یا پیسے کوڈ صحیح نہیں ہے جو بھی دککتیں ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر آ جائے گا آپ کے جیسے محلی جیسے بھکتان نہیں آتا ہے تو آپ کو جیسے ای پیو سائن کا جاتا ہے یا پھر جو بھی چیزیں رہتی ہیں وہ یہاں پر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بھائی اسی طریقے سے آپ کو اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اس کو سبھی کسان بھائیوں ساتھ شیئر کر دیجئے کیونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو آپ فون پر ہی چیک کر لو کہ آپ کے کھاتے کا کیا سشٹم ہے کیسے آپ کی گیاں کی تو لائک ہے کتنا پیسہ آپ کو مل رہا ہے کتنا آپ کو نہیں مل رہا ہے تو ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا